ایک یہ سوال کیا تھا کہ تراوی جو ہے وہ خواتین بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں کے نہیں دیکھیں فرائز میں اور واجبات میں قیام فرض ہوتا ہے باقی سنن نوافل میں قیام فرض نہیں ہے اگر کوئی بہن بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں پورا ثواب ملے گا لیکن اگر وہ تھکی ہوئی ہیں تو بیٹھ کر بھی تراوی پڑھ سکتی ہیں اس میں ثواب نصف ہوتا ہے لیکن اشارہ ثواب حاصل ہو جائے اچھا یہ بھی کہا گیا بف صاحب کے اب چونکہ گرمی کا موسم ہے کراچی میں بہت سے شدید گرمی ہے آفس والے آفس بھی جاتے ہیں بچے سکول بھی جاتے ہیں تو ایسے میں بار بار اگر مود ہویا جائے یا سر پر پانی ہی ڈالا جائے یہ ایک انحال ہی جائے تو کیا اس میں بھی حالت روزہ پر کوئی فرق اس سے متاثر ہوگی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو روزہ کے ساتھ بیزاریت کا معاملہ ہو اور پھر اس طرح کا عمل کیا جائے تو یہ خلاف سنت اور مکروح ہوگا لیکن اگر روزہ میں تقویت حاصل کرنا مقصود ہے کہ گرمی سے روزہ بہت بھاری ہو رہا ہے سخت ہو رہا ہے اور مطبع دوقت شیطان حمل آور ہو جاتا ہے کہ یا روزہ نہ رکھو تو بہتر ہے خصوصاً طالب علم جیسے ہوتے ہیں بچے اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس طرح کی تدبیر اختیار کرنا تاکہ عبادات کی ادائیگی میں آسانی رہے یہ تو وسوسہ شیطانی ہے وسوسہ نفس کو کاٹنے والی صورت ہے اور اس پہ انشاءاللہ ثواب کے طرح طوب ہوگا